ایسے بچہ چھوٹا بھی تو دو تین سال کا ہے ماں باپ ایک نیت بناتے ہیں کہ ہمیں اس بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے اس بچے کو انجینئر بنانا ہے اس بچے کو ہمیں ٹیشر بنانا ہے اس بچے کو ہمیں سائنٹس بنانا ہے ایک نیت کرتے ہیں ایسے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ کی پہلی نیت ہو کہ ہمیں اس بچے کو مسلمان بنانا ہے اور صرف نام کا مسلمان نہیں کام کا مسلمان بنانا ہے کام کا مسلمان بنانا ہے اس نیت سے اس کا نام رکھا جائے گا کہ ایسا نام رکھیں جو کوئی تاریخ میں بڑی کوئی شخصیت کا نام ہے انبیاء کے نام ہیں صحابہ کے نام ہیں اس نام سے اس کو منصوب کریں گے سب سے پہلے تو حدیث میں یہی تعلیم ہے جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھیں اور اچھا نام اللہ کے نیک بندوں کا نام اچھا نام ہوتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں انبیاء ہیں سب سے پہلے انبیاء ہیں پھر صحابہ ہیں پھر صحابہ کے بعد دیگر اور جو گزرے ہیں اللہ کے نیک بندوں میں سے کسی نیک بندے کا نام رکھیں گے دوسری جو ذمہ داری ماباپ کے ذمہ کہی گئی کہ ان کو اچھی تعلیم دیں گے ہو انفسکم واہلیکم نارا کی تفسیر میں حیرت علی رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ ان کو دین سکھاویں ان کو اچھی تعلیم دیں گے ان کو چلنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سکھائیں گے اس کا طریقہ بتائیں گے کہ کیسے سوائیں گے بچوں کی تربیت جو سب سے بنیادی کام ہیں اور وہ میاں بیوی کی ایک فکر کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی میاں کسی سمت میں جا رہا ہے بیوی کی فکر کوئی اور ہے ان بچوں کی تربیت نہیں ہوگی دونوں کی ایک فکر ایک فکر پر ایک نقطے پر دونوں کا جمع ہونا کہ ہمیں اپنے بچوں کو مسلمان بنانا ہے حیرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کیا اپنی انتقال سے پہلے حالانکہ وہ نبی تھے اپنی اولاد کو جمع کیا اپنی بچوں کو جو بعد میں جا کر نبی بنے ان کو کہا ما تعبدون من بعدی ان کو پوچھا تم میرے بعد کیا کھاؤگے یہ نہیں پوچھا تم میرے بعد کہاں رہوگے یہ نہیں پوچھا میرے بعد کیا کروگے نہیں پوچھا یہ پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کروگی یہ نبیوں کی سوچ ہے اپنی اولاد کو اپنی اولاد کو صحیح رخ پر ڈالنا اولاد کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہیں بنیادی ذمہ داریوں میں سے ان کے کھانے پینے کی فکر کرنا ضرور ذمہ داری ہے ان کے کپڑے لباس کی فکر لیکن اس سے کہیں گناہ زیادہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر جو اس زمانے میں سب سے بڑا چیلنج ہے ماباب کے لئے اس مادتی دنیا میں مادتی دنیا میں لیکن بہت آسان ہے بہت ہی آسان ہے مشکل کام نہیں ہے بچوں کے اچھی تربیت کرنا مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے بس ماباب جو ہے ماباب وہ بچوں کا عملی نمونہ ہے ماباب عملی نمونہ اور خصوصا ماب کیونکہ بچے کا زیادہ وقت ماباب کے پاس گزرتا ہے بچپنے میں ماباب میں دن میں پتہ نہیں کتنے گھنٹے ماباب میں گزرتا آج کل تو گود تو چلی گئی ٹرولیا آگئی سب جگہ جس گود میں پرورش ہوتی تھی ماباب میں پرورش ہوتی تھی ماباب جو ہے ماباب وہ تو تربیت گاہ تھی اور ماباب اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی تھی تو اس کے سینے کے اندر کا ایمان اس کا تقوی اس کا صبر اس کا شکر منتقل ہوتا تھا اس کے اوصاف و اخلاق منتقل ہوتے ہیں صحبت سے ہمیشہ دنیا بھر میں کوئی بھی چیز جو منتقل ہوتی ہے کہیں دوسری جگہ پر وہ صحبت سے منتقل ہوتی ہے صحبت سے آج ماں نے گود سے اتار دیا بچے کو تھک گئی ہو بچے کو گود سے اتار دیا صحبت سے دور کر دیا اس کو پتہ نے کہاں کہاں بھیج دیا اس کو تین سال کے ابھی عمر ہے پتہ نے بچہ کہاں دن گزار رہا ہے ساڑھے دین سال کے عمر ہے اور کیجی میں ہیں سینئر اور جونئر میں جو وقت اس کو اپنی ماں کے پاس گزارنا ایک مومن ماں کے پاس گزارنا تھا ایک حیاء والی ماں کے پاس گزارنا تھا ایک صبر و شکر والی ماں یہ اس کے ٹاپک تھے ابھی پڑھنے کے اس بچے کو ابھی اس کے جو پڑھنے کے ٹاپک تھے وہ یہ تھے کہ یہ بچہ ایمان کا کلمہ پڑھتا یہ بچہ صبر و شکر کے سبق پڑھتا یہ بچہ اپنی ماں سے حیاء کا سبق سیکھتا یہ اس کے ٹاپک تھے بنیادی لیکن مادیت کے غلبے نے دنیا کے دھن سوار ہوئی اپنے بچے کو کچھ بنانے کی تو اس بچے کو بھیج دیا کہیں اور کسی اور کی صحبت میں دے دیا اس بچے سے اب امید نہیں کی جا سکتا یہ ہمارا نہیں ہے ہاں نسلا نسبا ہمارا ہے لیکن وہ فکر ہماری نہیں ہوگی اس لئے بنیادی ضرورت ہے گھر کی جو تعلیم ہے اور مستورات کا جو بنیادی کام ہے وہی ہے گھر کی تعلیم ہے مستورات کا جو مقامی کام یا بنیادی کام کا ہے وہی اصل ان کی گھر کی تعلیم ہے جس تعلیم کے راستے سے اپنے نسل کو پروان چڑھانا ہے گھر کی تعمیر ہے وہ تعلیم کوئی برکت کے واسطے دس پندرہ منٹ کا ایک عمل نہیں ہے یہ تعلیم گھر کی تعمیر ہے کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے میاں بیوی کی تعلیم ہو رہی تھی اب بچہ شریک ہوا ہے اب یہ بچہ اس تعلیم میں شریک ہو کر اس تعلیم کے راستے سے یہ بچہ اللہ کا ولی بنے گا یہ بچہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کا محافظ بنے گا یہ بچہ اپنے دین کا صحیح ترجمان بنے گا اور یہ بچہ اپنے گھر سے نکل کر دنیا کے ملکوں میں جا کر دنیا کے نادانوں کو حضور صلی اللہ علیہ السلام کا مبارک طریقہ سمجھائے گا جو گھر کی تعلیم کے راستے سے تعمیر ہوتی ہیں اور اس کی بڑی ذمہ داری جو ہیں ماں باپ دونوں پر ہیں لیکن بنیادی جو ذمہ داری ہو ماں پر ہیں حضرت مرآن علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے پہلا مدرسہ ہے ماں کی گود سے اس کو حیاء ملے گی ماں کی گود سے اس کو صبر و شکر کے سبق ملیں گی ماں کی گود سے اس کو سادگی ملے گی سادگی جو ہمارے اسلامی معاشرت کا سب سے بڑا رکن ہے سادہ زندگی آج دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں اس کی سب سے پہلی بنیادی وجہ خواہشات ہیں سادگی کے مقابلے میں خواہشات کو لائے گیا ہے اسلامی معاشرت کا جز پاکی ہے پاک رہنا اس کے مقابلے میں ناپاکی کو فروغ دیا گیا ہے ناپاک رہنے کو نجس رہنے کو فروغ دیا گیا ہے اور بچوں کو بھی پیمپرز پینا دیا ٹھیک ہے سفر میں حاجت کے دور پر دو چار گھنٹے کا سفر دا پینا ابھی تو گھر میں چوبیس گھنٹوں کو پینا ہی رکھا ہے علماء نے لکھا ہے علماء نے کہ شیاتین جو ہے ناپاکی پر آتے ہیں شیاتین جن اور شیاتین ان کی خوراک وہاں ہیں تو وہ ناپاکی پر ہوتے ہیں ہمیشہ جہاں ناپاکی ہوتی ہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی حالکہ اس زمانے میں ٹوائلٹ گھر میں نہیں تھا جنگل میں جاتے تھے لیکن کہاں کہ وہ جنگل میں بھی جاوے تو وہاں جا کر دیس جگہ جانا ہے وہاں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑے اللہم انی اعوذ بکا من الخبوسی کیا دعا ہے من الخبوسی والخبائیس کہ یہاں جو خبیص جنات اور خبیص شیطان جنیاں ہیں ان سے تو ہماری حفاظت فرمان وہ باہر تھا ٹوائلٹ جنگل میں تھا گھر میں نہیں تھا پھر اس کو اٹھا کے لائے گھر کے کمپاؤن میں پھر اس کو لائے گھر میں پھر اس کو لائے گھر کے کمرے میں اب بتاؤ سارے شیعہ دین تو وہیں پھر رہے ہیں اور سارے گھر ابھی متاثر ہیں ہزاروں لوگ متاثر ہیں کہ اس کا نسخہ بتایا تھا ٹھیک ہے تو اس کو پاک صاف رکھنا وہ اپنی جگہ ہیں ہمارا اسلامی معاشرہ ہے کہ پاک صاف رہنا پاکی پاکی جو ہیں اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے بچوں کو بھی پاک رکھا جائے پاک رکھا جائے اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں حضور علیہ السلام نے تو تاقید کی کہ باوضو رہیں باوضو آدمی پر شیطان زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے شیطان کے برے اثرات سے بچنے کا ایک نسخہ ہے کہ آدمی باوضو رہیں باوضو رہیں حضور کے گنجائش نے رات میں دیر ہو گئی ہے کم از کم طے موم کر لی نماز نہیں پڑھنی ابھی موقع نہیں ہے سردی زیادہ ہیں پانی تھنڈا ہیں یا سستی زیادہ ہیں نئی وضو کا مہر ہے تو کم از کم آدمی تیمم کر کے اتنے درجے کی پاکی حاصل کر لیں لیکن پاک رہے ہمیشہ بچوں کو پاک رکھیں بچوں کو پاکی کی تعلیم دی جائے ہیں یہ ہماری بنیاد ہیں اسلام معاشرے کی اور تیسری چیز ہے حیا تیسری چیز حیا ہے حیا جو اس پر اسلام معاشرے کی بنیاد ان فضائص فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے یہی چاہ جا رہا ہے کہ عورتوں میں بچیوں میں حیا پیدا ہو صحابیات جیسی ازواج متحرات جیسی بناتے طیبات جیسی حیا پیدا ہو اور بے حیائی سے اور بے حیائی کے اسباب سے نفرت پیدا ہو جاؤ بے حیائی کے اسباب سے نفرت پیدا ہو ہاں ورنہ اس کے بغیر دین پر جمعہ نہیں ہوگا سب سے بڑی بیماری ہے یہ بے حیائی حضور اللہ تعالی نے ازواج متحرات سے کہا قرن فی بیوتکن کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو قرن فی بیوتکن عورتوں کے لئے اصل قرار ہیں وہ گھر میں رہے گھر منیج کریں یہ عورت کے ذمہ داری ہے عورت کے ذمہ داری ہے گھر منیج کریں گھر کا نظام سنبھالے داخلی نظام اندر کا نظام عورتوں کے ذمہ کی باہر کمانا مزدوری کرنا ملازمت کرنا تجارت کرنا باہر سے سامان لانا یہ مردوں کے ذمہ ہیں اور گھر کا نظام سازگار بنا رہیں گھر کے ماحول کو اچھا کریں تاکہ گھر جنت بنا رہیں گھر جنت بنا رہیں اپنے اللہ کو اپنے رسول کو راضی کرنے کے بعد عورت کے ذمہ کیا کو اپنے شوہر کو راضی رکھیں اللہ رسول کو راضی کرنے کے بعد اپنے شوہر کو راضی رکھیں اور اپنے رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اپنے اورو یکسو ہوگی تو سب کر سکیں اب جس کو یکسو ہو کر گھر میں اپنا کام کرنا تھا وہ گھر میں ہی نہیں ہے وہ گھر سے باہر ہیں وہ گھر سے باہر ہیں تو وہ اپنی ڈیوٹی پوری طور پر نہیں نبا سکے گی وہ اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھ سکے گی وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکے گی عورت کے لئے قرار پکڑنے کو قرر نفی ویوتی کن اور آگے کہا لا تبر رجنا اور جیسے دور جاہلیت میں عورتیں بن سور کر اپنے گھروں سے نکلا کرتی تھی اس طرح تم مت نکلا کرو اور اپنے گھر میں رہ کر کیا کرنا ہے تو کام بتلا رہے اللہ تعالی وَاقِمْنَ السَّلَاةِ آج کے عورت کہیں ہم گھر میں رہ کر کیا کریں ہم گھر میں کیا کریں فَاقِمْنَ السَّلَاةِ جو سب سے بڑا کام ہے ایمان کے بعد نماز کو قائم کریں نماز قائم کرنا صرف اپنی نماز پڑھ لینا نماز قائم کرنا نہیں ہے اپنی نماز کی فکر کے ساتھ اپنے گھر کے مردوں اپنے گھر کے بچوں بچیوں کی نماز کی فکر کریں تاکہ اقامتِ صلاة ہوں وَاَتِينَ الزَّاةِ اور اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے مال کی زکاة ادا کریں وَاَتِعَنَ اللَّهَ وَرَسُولَ اور اپنے گھر میں رہ کر اللہ رسول کی تابع داری کریں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّدسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِرًا کہ اللہ تعالیٰ تم کو گھر میں رکھ کر قید کرنا نہیں چاہتا ہے بلکہ تم کو خوب پاک رکھنا چاہتا ہے کہ تمہارا دامن داغدار نہ ہو خوب پاک رکھنا چاہتا ہے اور اگلہ حکم دیا اللہ نے وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوْتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اور اپنے گھروں میں رہ کر اللہ کی باتوں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کی تعلیم کرتی رہو آیات و حکمت کی باتیں اس کو اپنے گھر میں رہ کر پڑھتی رہو اس کا مذاکرہ کرتے ہیں وَذْكُرْنَ تلاوت کا نہیں کہا وَذْكُرْنَ وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوْتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ کہ اپنے گھر میں رہ کر یہ کام کرنا ہے یہ جو گھر کی تعلیمیں وہ یہ ہیں اس کے ذریعے سے گھر کو تعمیر کرنا ہے اپنے بچوں کو بنانا ہے بچوں کی تربیت کرنی ہے ایماندار بچے تیار کرنے ہیں اور باخلاق بچے تیار کرنے ہیں خدمت گزار بچے تیار کرنے ہیں جو لوگوں کے خادم بن کر جی رہے ہیں باخلاق ہوں اور وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں اللہ سے ڈرنے والے بچے تیار کرنے ہیں یہ کام ہے مصورات کا اپنے گھر میں رہ کر روزانہ کرنے اس کے ساتھ کھانا پینا ضروریات ہے جماعتیں جاتی ہیں جماعتیں چار چار مہینے کی آپ اپنے شوہر سے اپنے بھائی اببہ سے جو جماعتوں میں جاتے ہیں ان سے گھر میں پوچھیں کہ بارہ پندرہ کی جماعت ہوتی ہیں بارہ پندرہ آجموں کی جماعت ہوتی ہیں کتنے برطن لے کر جاتے ہیں ارے بولو نا کتنے برطن ہوتی ہیں دو پتیلے ہیں دو چار پیالے ہیں دو چار تھالے ہیں چمچے ہیں کچھ گلاس ہیں ایک ایک تھیلے میں آ جاتا ہے سارا سامان یہ ضرورت ہیں بارہ کی جماعت کے لئے ایک تھیلے کے سامان کافی ہیں گھر میں دو میابیو اور چار بچے چھے کے لئے کتنا سامان کافی ہو جائے گی کہ ضرورت کے لئے اتنا کافی ہے اور کتنی دیر میں کھانا پکتا ہے جماعت میں خدمت والے کھانا پکاتے ہیں صبح شام دونوں وقت ایک ڈیڑھ گھنٹے میں کھانا تیار ہو جاتا ہے حالانکہ اسباب کم ہوتے ہیں وہاں تو روزہ نہ جا کر جگہ تلاش کرنی ہے کہاں پکائیں گے گھر میں تو سارا بنا بنایا تیار ہیں اگر ہم اپنا نظام ایسا قائم کریں کہ ہمیں کھانے پینے کے پیچھے اپنے آپ کو زیادہ برباد نہیں کرنا ہے اپنی زندگیوں کو سادگی پر لانا ہے اس دعوت کا بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم جس میعار پر ہیں اس میعار سے دیرے 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 نیچے آویں نیچے آویں ہمارے کھانے پینوں میں اور ہمارے لباس میں اور ہمارے رہن سہن میں سادگی جب تک سادگی زندگی میں